میاں والی میں پولیس مقابلہ دس خوارجی دہشتگرد حلاق ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق میاں والی کے پہاڑی علاقے ملاخیل میں دس سے پندرہ دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملے تھی جس پر سی ٹی ٹی پنجاب اور پولیس کی میاں والی کے علاقے ملاخیل میں مشترکہ کاربائی ملزمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برامت آئی جی پنجاب عثمان انور کی دہشتگردوں کے خلاف بڑی کامیابی پر ڈی پیو میاں والی اور ٹیم کو شاباش کہا دہشتگردوں کے ناپاق عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا جہدے سے سبق دوش ہو جائیں گے پاکستان اور سپریم کورٹ بار کونسل کا چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے احساس میں نامزل چیف جسٹس یاہی افریدی جسٹس محمد علی مزر جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس مسرط حلالی شریک چیف جسٹس اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ سوے دیگر ججز کی شرکت اپوزیشن کی انپوٹ کی بغیر اپنی مرضی کی آئین نہ سکتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک طریقہ کار رہا ہے میرے لئے یہ چیلنج تھا پھر میں نے چارٹر او دیموکرسی کا وعدہ پورا کرنا ہے تو پھر میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا ہوں تباہ اختیارات جو آئینی عدالت کو دینا تھا وہ تو مل گیا آئینی بینچ کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشتری آتی ادارک کو انٹریبیو کہا 26 وی آئینی تنمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا اب اپنی مرضی قائن بنا سکتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کا طریقہ کار رہا ہے ویساکی جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے تو میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو مل گئے بشرا بی بی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد وزیرالا ہاؤس پیشاور پہنچ گئی سرائے کے مطابق بشرا بی بی وزیرالا ہاؤس پیشاور کی این ایکسی میں رہیں گی ان کا شوکت خانہ مسکتال بے چیک اپ کا امکان ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خادہ کیس ٹو میں گزشتہ روز زمانت منظور کی تھی انہیں توشہ خادہ ریفرنس میں سزا کے بعد پہلی بار 31 جنوری دو ہزار شو بیس کو گرفتار کیا گیا دوسری گرفتاری غیر شرعی نکاح کیس میں چار فنوری کو سزا ملنے پر ہوئی تیسری گرفتاری چودہ جولائی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں کی گئی بشرا بی بی کو وزیرالا کے پی نے اس سیکیورٹی پروٹوکول فر اہم کیا ذراعہ کے مطابق وزیرالا خیبر بختون خوالی امین گنڈاپور کے جانے سے سابق خاتون اول کو سیکیورٹی اور پروٹوکول فر اہم کیا گیا بشرا بی بی کو بلٹ پروف گاڑیاں بھی فر اہم کی گئی بشرا بی بی کی نو مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی اس پہ بڑی خوشی ہوئی بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ نو مہینے جیل برداشت کیا ہے سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو ہر قسم کا زور زبردستی ہر قسم کی سختی برداشت کی لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی انہیں سختی برداشت کی ان کو جیل میں نہ کر دے گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ہو ڈیل کرنا ہوتی تو بشرا بی بی نو مہینے جیل میں نہ رہتی انہوں نے سختیاں برداشت کی لیکن باری پی ٹی آئی کے نظریے کو نہ چھوڑا چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتبو کہتے ہیں بشرا بی بی نے جیل آخر کی رفتاری دی تھی ان کے جذرے کو سلام پیش کرتے ہیں باری پی ٹی آئی کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی وہ میرٹ پر اور عدالت کے ذریعے رہا ہوں گے ایک سوال کے جواب میں کہا فیصل وابڑا کو تو دیوار پر لکھا سب نظر آ رہا ہے باری پی ٹی آئی کی اہلیہ کو اب سیاست میں لائے جائے گا اس وقت پی ٹی آئی کے تمام رہنما سمجھوتا کیے ہوئے ہیں سینیٹر فیصل وابڑا کا دعویٰ کہتے ہیں تحریک انصاف نے یعنی ترمیم کو نہیں دیا اس کی شکو کو ووٹ دیا ہے موجودہ پی ٹی آئی کے عادت بانی پی ٹی آئی کو باہر دیکھنا نہیں شاہدی نا کردہ گناہ بانی پر ڈال کر یہ لوگ مزے لوٹ رہے ہیں توشہ خانہ ون کیز بانی پی ٹی آئی کے سزا کے خلاف اپیل جلد مقرر کرنے کی درخواست منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سزا کے خلاف اپیل 29 سکتوبر کو سبات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت چیف جسٹس آبیر فاروق اور جسٹس بیاقل حسن اور انزیب سمات کریں گے بین پی کے مرکزی رہنما اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی اختر حسین لانگو کی رفتار اختر حسین لانگو کو نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا خانہ سیکریٹیریٹ اسلام آباد میں درش مقدمے میں حراست پر لیا گیا بین پی منگل کے سربراہ اختر منگل سمی دیگر رہنما نامزد ہے آئینی بینچ کے لیے جوڈیشنل کمیشن کا اشلاس کسی کے نا ہونے سے نہیں رکے گا وزارت قانون و انصاف لے سوشل میڈیا پر پریس پر 26 بھی آئینی ترمیم سے مطلق غلط فہمیاں پر وضاحت جانی کر دی وضاحت میں وزارت قانون و انصاف کا کہنا ہے ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کا قیام اس صورت ہوگا جب صوبائی اسمبلیہ راکین کی اکثریت سے قراردار منظور کریں گی ہائی کورٹس کے پاس آئینی بینچز بننے سے پہلے مقدمات کی سواد کا اختیار آئینی ترمیم سے پہلے کے آئین کے مطابق ہے پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی کسی آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا وزیر قانون عاظم نظیر تارڈ نے ریجی ٹی وی کو انچویو میں کہا چھبیسی آئینی ترمیم کے خلاف کوئی درخواست آئی تو وہ آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گی آرمی چیف جنرل آسی مونیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آبا سمریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونی پات کا آرمی چیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین مضبون میں جنرل آسی مونیر کی پیشہ برانا اور قائدانہ صلاحیتوں کا اطراف آرمی چیف کی قیادت فوجی فسے بنظر انتداد دہشتگردی کے خلاف کوششوں کو اجاگر کیا ان کے دہشتگردی پر موقف ففتھ جنریشن وارفیر غیر ملکی جوہریت کے خلاف صلاحیت پر روچنے ڈالی سینٹ کوم جنیدے کے مطابق آرمی چیف کی قیادت میں شدت پسند روپوں کے خلاف وسی فوجی اپریشن ہوئے جنرل آسی مونیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولی نظب ملکی سلامتی اور خوشحالی ہے آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا پاک فضائیہ کی اپریشنل بیس کا دھورا ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کثیر الملکی مشک انڈس شیلڈ دوہزار چوبیس کے مشاہدہ کیا ایر بیس آبت پر ایر شیف سہیر احمد باور نے آرمی چیف کا استقبال کیا نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف بھی موجود تھے انڈس شیلڈ دوہزار چوبیس خطے کے سب سے بڑی کثیر ملکی مشک ہے چوبیس ملکوں کی ایر فورس شریعت کمانڈر سیری لینکا فضائیہ کا دورہ پاکستان چیئرمنٹ رائنڈ چیف آف سٹاف کے بیٹی سے ملکات باہمی دلچسپی سبیت پیشہ ورانہ مور پر تبادلہ خیال دو طرف سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کی عظم کا عیادہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساہر شمشاد نے کہا پاکستان سیری لینکا کے ساتھ پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایر مارشل آر اے یو پی راجہ پک سے نے پاک فواج کے پیشہ ورانہ میار کو سرہا علاقے ایمن و استحکام کے لیے کوششوں کی تعریف کی پوری وارث اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ وارث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سردوں سے ہمیشہ کے لیے چرا نہیں جاتا اس کا خاتمہ کریں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست نہ دے لیں پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کا پخت آزم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پولیو کے عالم دن پر تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے چاروں صوبہ میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے پولیو ورکرز نے انتہائی مشکل حالات میں فرائز کی ادائی کی کچھ پولیو ورکرز فرائز کی ادائی کی میں جان سے چلے گے پولیو کی جنگ میں جان کے نظرانہ پیش کرنے والوں کو قوم نے ستائش کی وزیراعظم سے بیرون ملک پاکستانی مشنز نے تائینات اتاشیوں کی ملاقات شہباز شریف کاہ آگستانی کمیونٹی کی فلاح و حبود آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ملکی مفادات کو ہمیشہ ملہوزے خاطر رکھے بیرون ملک پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے نواز شریف کا آج لاہور سے دبائی کے لیے روانہ ہونے کا امکان پارٹی زرائے کے مطابق قائد نون لیگ صبح 6 بجے چاہتی عمرار رائیونٹ سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے لاہور سے دبائی کے لیے روانہ ہوں گے ایک روز قیام کے بعد لندن بن جائیں گے زرائے کے مطابق نواز شریف نے لندن روانگی سے کیبل شاپنگ بھی کی کارپٹ کی خریداری کے لیے کانا ڈیفینس روڈ کا دورہ لاہور کارپٹ پینفیکشنگ میں کارپٹ کے سیمپل دیکھیں نواز شریف کارپٹ کسی خاص شخصیت کو تحفے میں دیں گے وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی خواتین کو ہنر بند بنانے کے امیلیے منصوبے کے پہلے دستے کی تربیت مکمل واقعہ کی غریب خواتین کی وظائف کی شکل میں مالی مدد تربیت مکمل کرنے کے سیٹیفیکیٹ کے ساتھ نوکری کا لیٹر بھی دیا مریم نواز کا کہنا ہے ہر تحصیل میں گارمنٹس ٹریننگ سینٹر بنائیں گے تاکہ بچیوں کو گھر سے دور سترنا کرنا پڑے وزیراعلا کا ہر شہر کو محفوظ بنانے کا عظم پنجاب کا چوتھا شہر شیخ اپورہ بھی سیف سٹیز میں شامل صوبے کے اٹھارہ شہروں کو سیف سٹی بنانے کے پروگرام کا آغاز شیخ اپورہ سے کیا گیا مریم نواز آئندہ ہفتے مزید چار سیف سٹیز شہروں کا افتادہ کریں گی عوام کے لیے خوشکمری بجلی کی قیمت میں شہسی پیسے یونٹ کمی نیپران اگست کے بہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ قیمت میں کمی کی اگست کا ایف سی اے جولائی کی نسبت سارفین سے مزید انچاس پیسے فیونٹ کم چارج کیا جائے گا مزید علیہ السین مراد علی شاہ پولیو کے خاتمے کے لیے پرسم انززاد پولیو مہم کے دوران اسمبلی سیشن ملتبی کرنے کا اعلان کہتے ہیں تمام اسمبلی عرقین اپنے حلقوں میں پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنائے جماعت اسلامی کا چھبیس وی آئینی ترمیم کے خلاف دالت جانے کا اعلان حافظ نے مربان نے پی ٹی آئی کا عادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں آئینی ترمیم کا معاملہ تحریک انصاف نے مشکوک کر دیا لگتا ہے پی ٹی آئی والے ٹرپ کوئے یہ لوگ ملانا سے ملتے رہے اور کہتے تھے ہمارا اتفاق ہے اگر آئینی ترمیم پر اتفاق تھا تو ووٹ کیوں نہیں دیا کیمیٹی میں نہیں جانا تھا تو نام کیوں دیئے